پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی رون کے ایک مرتبہ پھر بحال ہو گئی ہیں دورہ سری لنکا کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں لگایا گیا ہے سات روز تک یہ کیمپ جاری رہے گا آج کیمپ کا پہلا دن تھا کھلاریوں نے آج وام اپ ایکسرسائزز کی اس کے علاوہ انہوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلنگ کی بھی بھرپور پریکٹس کی دوسرے اور تیسرے روز یہاں پر وام اپ میچ کھیلا جائے گا جو کہ سینیریو بیسڈ ہوگا، چوتھے روز آرام کا دن ہوگا جبکہ پانچوے اور چھٹے روز کھلاری دوبارہ یہاں پر پریکٹس کریں گے اور وام اپ میچز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اگر اس کیمپ کے حوالے سے میں بات کروں تو پاکستان کے تین اہم کھلاری محمد رزوان، شان مسود اور عزر علی وہ اس میں شامل نہیں ہیں وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہیں فواد عالم پہلے روز یہاں پر ریپورٹ نہیں کر سکے وہ دوسرے روز کیمپ کو جوائن کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاری جو ہے وہ لاہور میں اکٹھے ہوں گے جس کے بعد وہ چھ جولائی کو سری لنکا کے لیے اڑان بڑیں گے دورہ سری لنکا کے اگر میں بات کروں تو پاکستان اور سری لنکا کے ترمیان دو ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے پہلا ٹیسٹ سولہ جولائی کو گول میں جبکہ دوسرا ٹیسٹ چوبیس جولائی کو کلمبو میں شیڈول ہے ٹیسٹ سیری سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم تین روزہ ایک میچ بھی کھیلے گی تاکہ وہ وہاں کی کنڈیشن سے امہنگ ہو سکے